ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریز برے صحیر پر قابضتا ہو سکے لیکن جب ایک انگریز افسر نے اس کی لاش محسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے دوستو وہ شیر محسور فتح علی ٹیپو سلطان تھا اس کے باپ کا نام حیدر علی تھا اور وہ بیس نومبر سترہ سو پچاس کو پیدا ہوا اس کی بہادری کے قصے پوری ریاست میں مشہور تھے اور وہ شیر محسور کہلایا سترہ سو ساٹھ میں حیدر علی نے محسور کا سلطان بنا اور اس کا تقریباً اکیس سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا اور سترہ سو پیاسی میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا اس کے لیے بھی محسور کی حکمرانی کانٹوں کی سیج ثابت ہوئی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محسور کی ریاست کا شمار ہندوستان کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا تھا یہاں مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی سنت خوب پھل پھول رہی تھی محسور کی سلطنت تین اطراف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کی دفاعی حالت کمزور تھی لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا ابتدا میں اس نے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے کیے لیکن آخر کار اسے جنگ ہی لڑنا پڑی اس سلسلے میں اسے پہلی جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑنا پڑی اور اس نے بنگلور کے قیلے میں محسور انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا وہاں ٹیپو نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کر لی یہ سترہ سو چوراسی کا سال تھا ٹیپو تو برے سغیر کا ہیرو بن گیا لیکن برطانیہ میں صفے ماتم پچھ گئی انہیں معلوم ہو گیا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو ضرور راستے سے ہٹانا ہوگا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ میدان جنگ میں ٹیپو کو نہیں ہرا سکتے اس لیے انہوں نے سازشوں کے جال بننا شروع کر دئیے اور ٹیپو کے اپنے لوگوں کو ہی مال اور دولت کی لالچ دے کر اس کے خلاف اقصانا شروع کر دیا ٹیپو ایک انصاف پسند حکمران تھا اپنی اصول پسندی کی وجہ سے وہ درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا تخت سنبھالنے کے بعد اس نے کئی نئے لوگوں کو دربار میں جگہ دی جس سے قرآن احتیار ناراض ہو گئے جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا پیش پیش تھے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی لیکن بعد میں انہی لوگوں نے ٹیپو سے غداری کی اور انگریزوں کے کام آئے اس کے علاوہ ٹیپو کے انتہائی وفادار جرنیل محمد علی کماندان نے ٹیپو کے مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے اسے جیل میں ڈال دیا اور محمد علی نے جیل میں ہی خودکشی کر لی اس واقعہ سے سلطان کے بہت سے وفادار بدل ہو گئے اور ٹیپو سے غداری کا سلسلہ شروع ہو گیا ان غداروں کو خریدنے والا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنیواز تھا یہ بہت مکار شخص تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے کی بجائے اس کے گھر میں ہی کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا اس نے اپنے کئی جاسوز ٹیپو کی ریاست میں بھیجے اس کا ایک جاسوز سید امام سرنگا پٹم پہنچا اور کئی ناراض درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کے لیے تیار کر لیا لیکن یہ سازش پکڑی گئی سید امام کو سزائے موت دی گئی اور دیگر لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں پھر بھی غدار کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگے لارڈ کارنیواز میدان جنگ میں ٹیپو کا سامنا کرنے سے ٹرتا تھا اس نے نظام حیدر آباد اور مرہٹوں کو ساتھ ملایا اور ٹیپو پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس نے مختلف حیلوں بہانوں سے سابقہ صلح کا معاہدہ ختم کیا اور میسور پر حملہ کر دیا اس نے پہلے ریاست کے اہم شہر منگلور پر قبضہ کر لیا لیکن ٹیپو نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے سے منگلور میں گھیر لیا پیشتر اس کے کہ ٹیپو اس پر فیصلہ خن حملہ کرتا اس کی فوج میں موجود گداروں نے ٹیپو کی حکمت عملی کی تمام تفصیلات کارنیواز تک پہنچا دیں اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا وہ نہ صرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ ایک لمبا چکر کاٹ کر دارالحکومت سرنگا پٹم پر حملہ کرنے لگا لیکن سرنگا پٹم سے پندرہ کلومیٹر پیچھے ہی اس کی حمد جواب دے گئی کیونکہ اس کی فوج تھک چکی تھی اور حملہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور اس کے دونوں اتحادی یعنی مرہتے اور نظام بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکے اس لیے وہ بھرپور حملہ کرنے میں ناکام رہا اور واپس بنگلور کی طرف بھاگ نکلا یہاں ٹیپو سلطان نے ایک بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ اس نے بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے دیا جس کا خمیازہ بعد میں پورے برے صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا کارنیواز نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھرپور تیاری کی اور سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ اس نے کارنیواز کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی لیکن اب وقت خزر چکا تھا کیونکہ محاصرہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا اب ٹیپو نے لارڈ سے سلح کی درخواست کی اور کارنیواز نے میسور کی آدھی سلطنت اور آٹھ کروڑ روپے دعوانے جنگ وصول کیا یہ ایسی کاری ضرب تھی کہ بعد میں ٹیپو کبھی سنبھل نہ سکا اس دے ٹیپو کی سلطنت پر دو فوری اثرات مرتب کیے ایک تو یہ کہ ٹیپو پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا اور اس نے اہد کیا کہ بدلہ لینے تک وہ پلنگ پر نہیں بلکہ زمین پر سوئے گا اس نے ایک کھلوڑا گھڑی بھی بنائی جس میں ایک شیر ایک انگریز فوجی کا گلہ دبوج رہا تھا یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے ٹیپو اس گھڑی کو دیکھتا رہتا اور انگریزوں سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرتا رہتا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے وہ اس سے ٹوٹنے لگے اور ٹیپو کی طاقت دن بدن کمزور ہونے لگے ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ ٹیپو کے بارہ بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو سلطان کا جانشین بننے کی اہلیت رکھتا ہو ان تمام حالات میں ٹیپو کی ریاست کا زیادہ دیر برقرار رہنا بس موجزہ ہی ہو سکتا تھا اور ٹیپو کو اسی موجزے کا ہی انتظار تھا اس نے برطانیہ کے بدترین دشمن اور ماضی میں اپنے ابتحادی فرانسیسی جرنیل نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی نیپولین کا جوابی خط انگریز جاسوسوں کے ہاتھ لگ گیا اور ٹیپو اس سے آگاہ نہ ہو سکا اس دوران انگریز سرکار نے لارڈ کا نواز کو واپس بلایا اور لارڈ ویلزلی کو نیا گورنر جنرل مقرر کیا ویلزلی کو ٹیپو کے خلاف بڑی کاروائی کی ضرورت نہیں تھی ٹیپو کی ریاست کے غدار ہی اسے شکست دینے کے لیے کافی تھے چنانچہ جنگ کا فیصلہ پہلے ہی فکس تھا سلخ کا معاہدہ توڑنے کے لیے ویلزلی نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے خلاف ٹیپو نے فرانسیسی فوج سے مدد مانگی تھی اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے آخر کار فروری 1799 میں انگریز فوج اپنے اتحادیوں سے مل کر چاروں اطراف سے محسور پر حملہ آور ہو گئے یہاں غداروں نے خوب کام دکھایا اور ایک ایک کر کے ٹیپو کے فوجی دستے راستے سے ہٹنے لگے اور ٹیپو سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن میں آ گیا اپریل 1799 میں انگریز سرنگا پٹم کا محاصرہ کر چکے تھے غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف پڑ گیا تین مئی 1799 کو سلطان کے وزیر خزانہ میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر دشمن سے میٹنگ کی اور ٹیپ آیا کہ اگلے روز دوپہر کے وقت انگریز اس شگاف پر تھاوا بولیں گے اور میر صادق وہاں موجود فوج کو ہٹا لے گا یہ چار مئی 1799 کی دوپہر تھی جب سلطان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اسے خبر ملی کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے یہ سنتے ہی ٹیپو قلے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھا تو اسے میر صادق نے روکنا چاہا تب سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک سنہر حروف میں لکھا جاتا ہے ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ کہہ کر وہ قلے سے باہر نکل آیا تو غداروں نے قلے کے دروازے بند کر دئیے تاکہ سلطان واپس قلے میں نہ آسکے دوسری طرف میر صادق اور پورنیا نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے شگاف سے پیچھے ہٹا لیا اب انگریز فوج کے لیے راستہ بلکل صاف تھا سلطان نے مٹھی بھر جان نصاروں کو ساتھ ملایا اور انگریز فوج پر آخری حملہ کر دیا لیکن یہ آخری وفادار بھی ایک ایک کر کے گرنے لگے سلطان بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا اور گر پڑا جب سلطان گرا تو ایک لالچی انگریز نے اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کی کوشش کی لیکن سلطان ابھی زندہ تھا اس نے تلوار کے وار سے انگریز فوجی کی ٹانگ اڑا دی انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان کے سر میں لگی اور وہ شہید ہو گیا جب انگریز افسر نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے ٹیپو سلطان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی تپنایا گیا اس کی عمر انانچاس برس تھی اس لیے اسے انانچاس توپوں کی سلامی دی گئی تو دوستو یہ تھی شیرِ محصور کی کہانی امید ہے اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ جلد ہی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے آسکیں نئی ویڈیوز آپ کے سامنے آسکیں نئی ویڈیوز آپ کے سامنے آسکیں